The Life TV سچ سب سے ایکزٹ پول کی آندھی میں اوڑ رہی بی جے پی کے لیے بری خبر آئی ہے اور اگر اس خبر پر چناؤیوگ نے ایکشن لے لیا تو بی جے پی کے لیے موت جیسا ہوگا کیونکہ پھر ایکزٹ پول کے نتیزے پلٹ سکتے ہیں دراصل بی جے پی نے ایکزٹ پول میں بڑا گھپلا کیا ہے اور اس گھپلے کے نشان بی جے پی چھپا نہیں پائے کہتے ہیں پاپ کا گھٹا جب بھر جاتا ہے تو پھر ووٹ جاتا ہے موڈی کے پاپ کا گھڑا بھر گیا پھر وہ گھڑا پھوٹ گیا جس نے پورے ملک میں پھر گوہرام مچا دیا کہ چوکیدار ہی چور ہے بی ایمان ہے ایکزٹ پول میں بی جے پی کی چوری اور گھپلے باجی کو سمجھنے کے ویڈیو کو دیکھنی ہوگی تصویر میں ای وی ایم سے لدہ ایک ٹرک ہریانہ کے فریدعوات کے سٹرانگ روم میں گھستا ہے جس پر ہریانہ سرکار لکھا ہے اس ٹرک کے سٹرانگ روم میں گھستے ہی کانگرس نے بی جے پی کی ای وی ایم چوڑی پکڑ لی اور جم کر ہنگامہ مچایا بی جے پی کے ای وی ایم چوڑی پر کئی سوال اٹھتے ہیں پہلا سوال سٹرانگ روم میں گھستے ہی ٹرک کی چیکنگ کیوں نہیں کی دوسرا سوال پولیس کرمیوں نے کیوں نہیں کی ڈرائیور سے پوچھتا آچ تیسرا سوال سٹرانگ روم میں کسی بھی گاڑی کو آنے جانے کی سرکار اور آیوگ کی ملی بھگت سے ای وی ایم بدلنے کا کھیل چل رہا ہے چھٹا سوال کیا چنان آیوگ ای وی ایم سے بھرے ٹرک کی جانچ کرے گا ایسے کئی سوال ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑے ہیں چاچا موڈی کو اس بار ہار سے کوئی بچا نہیں سکتا موڈی اور امیر شاہ کی جوڑی پورے چنانوے فیل رہی ہم نے سروے میں دکھایا تھا کی بی جے پی کس طرح دوسرے سوبوں میں ہار رہی ہے لیکن کہا جاتا ہے ستہ کا پاور آنکڑے کیا ہاتھوں کی لکیریں بدل دیتا ہے جیسے موڈی سرکار نے کر دیا کہا جا رہا ہے کہ موڈی نے سروے ایجنسیوں سے اپنے پاکش میں سروے دکھانے کے لیے کہا اور اس کے موابزے میں انہیں آم کھانے کے لیے ہرہ پتہ بھی دیا مطلب پہلے ایکزٹ پول میں بی جے پی کو جتاؤ تب تک بی جے پی ای وی ایم کو سٹ کر لے گی اور 23 مائی کو ریزلٹ والے دن کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہنے کو یہ ہو جائے گا کہ بی جے پی تو پہلے ہی ایکزٹ پول میں جیت رہی تھی کانگریس کے دگز نیتا راشد الوی کے بیان نے بھی کئی سوال کھڑے کی ہیں اگر الوی کے بیان پر گور کیا جائے تو کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں الوی کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے ای وی ایم پر بھروسہ کروانے کے لیے مدی پردیش چھتیز گٹ اور راجستان میں کانگریس کو جیت دلائی تاکہ دیش کو ای وی ایم پر بھروسہ ہو جائے اور پھر وہ لوگ سوہ میں کسی طرح کا ای وی ایم پر کوئی سوال نہ اٹھا پائیں راشد الوی نے اسے بی جے پی کی ساجش قرار دیا کیونکہ ستہ کے لیے نیتاؤں نے اپنوں کو مروایا ہے کورسی کے لیے نیتاؤں نے اپنوں کا قتل کروایا ہے اگر جانچ کرے گا تو بی جے پی دیش کی ستہ سے بے دکل ہو جائے گی تا لائیو ٹی وی کے لیے بیرو ریپورٹ تا لائیو ٹی وی سچ سب سے آگی